موسیقی ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں چھاڈگن کہ آپ سب بہت بہت اچھے ہوں گے آج کی کلاس میں آپ سبوں کا بہت بہت سواگت ہے چھاڈگن میں ابھی اسٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ منجلیں ملے نہ ملے یہ تو بات کی بات ہے منجلیں ملے نہ ملے یہ تو بات کی بات ہے ہم کوسس نہ کریں یہ بہت غلط بات ہے اس لئے اپنی کوسسیں جاری رکھیں گے چھاڈگن اپنے پڑھانے کے وہی کنسپٹ اپنا جاری رکھیں گے چھاڈگن اور آپ کی کوسس ایک دن آپ کی سفلتاؤں کا اتحاس رچے گا چھاڈگن اس بات کا میں دعوی آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں چھاڈگن آئیے آن لائن کلاس میں آپ سبوں کا بہت بہت ساغت کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنا کاپی پین لے کر کے بیٹھ کے ہوں گے اور کل کی کلاس جو ہم نے بائنری کوٹ پڑھایا تھا اس چیز کو آج ریوائز کرتے ہوئے ہم سب یہاں پہ نصر آئیں گے بائنری کوٹ پہ آپ کو پورا یاد ہوگا کل کی کلاس میں ہم سبوں نے ڈیشمل کو بائنری میں کنورجن سیکھا تھا اور بائنری کو ڈیشمل میں کنورجن سیکھا تھا ایک بار اس کو ریمائنڈ کر لیجئے کیسے کرنا تھا اور اس کے باد پھر آپ بیٹھیں گے اپنا سو دیکھ کہ یاد ہی ہوگا کل تو سیمپل ڈیوائیڈ تھا اور ون ڈیبل کرتے چلے جائیے جیرو والے اسطرم کوٹا ہی ہے جوڑ دیجئے ڈیشمل ٹو بائنری کنورٹ ہو جائے گا اور بائنری ٹو ڈیشمل کنورٹ ہو جائے گا سب کچھ ہی آد ہے چلیے سیدھے سیدھے بورٹ پہ فوکس کیجئے میں نے لائیو ہونے کے پہلے ہی کوششن بورٹ پہ لیکھ لیا تھا کوڈنگ ڈی کوڈنگ ٹائپ نیمبر چار بائنری کوڈ کوششن جیرو از ریٹن از سٹار ون از ریٹن از ڈاٹ ٹو از ریٹن از ڈاٹ این سٹار ٹری از ریٹن از ڈبل ڈاٹ اور ٹور از ریٹن از ڈاٹ سٹار اوکے یہ پوری کہانی ہے بائنری کوڈ کی جس کو ہم سبون یہاں پہ رچنا کیا ہے کوششن دیکھے کیسے سمجھنا ہے کل ہی بتایا تھے کہ جہاں بھی کوئی کوششن اس کے پہلے تو لمبا کوششن لکھا رہا ہے گا آزم نے لکھے ہیں کل ہی آپ کو بتا دیا تھے کہ اتنا لمبا بڑا سا لمبا لفافہ کوششن لکھا رہا ہے گا جس کے پرتی آپ کو نہیں بھاگنا ہے نہیں جانا ہے آپ کو سمپل سا ایک بات یاد رکھنا ہے کہ سر جہاں میرا کوششن جیرو سے یا ون سے شروع ہوگا ہم سیدھے سیدھے سمجھ جائیں گے کہ دیا گیا پرسن میرا بائنری کوڈ کا ہے اوکے تو یہ کوششن ہے اور یہ یہاں پہ ایکزمپل کوششن ہے اب ہم سب اس پہ کوششن بنائیں گے آج کی کلاس میں کئی کوششن کو ہم لیں گے یہاں پہ یہاں پہ کوششن ہو جائے گا بہت جگہ ہے میرے پاس بہت اسپیس ہے ہم آرام سے کوششن کو لے لیں گے ٹھیک ہے نا پہلا کوششن کہتا ہے آج پانچ کوششن پھر پیٹکس کرا دیں گے ہے نا فرسٹ کوششن کہتا ہے ٹریپل ڈاٹ ٹھیک ہے ٹریپل ڈاٹ کو ڈاٹ سٹار سٹار میں جوڑا جائے جوڑا جائے میں جوڑا جائے تو مان ہوگا تو مان ہوگا ٹھیک ہے آپ اپنے کاپی میں بھی نوٹس بڑھا لیجئے آپسن نمبر پہلا آپ کو دیتا ہے اور دیتا ہے ڈبل سٹار ڈبل ڈاٹ ٹھیک ہے آپسن نمبر دو دیتا ہے آپ کو ڈاٹ سٹار ڈاٹ 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 سٹار ڈاٹ ڈاٹ تیسرا اپنس دیتا ہے آپ کو ٹریپل ڈاٹ کو ڈاٹ اسٹار اسٹار میں جوڑا جائے تو مان ہوگا یہ آپ کو نکالنے کے لئے کہہ رہا ہے چھارتن کیا کریں گے سب سے پہلے دیکھ لیجئے ڈاٹ کو انڈیکیشن کیا چیز پر ہے ون پر ہے یعنی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹریپل ون اور ڈاٹ اسٹار اسٹار ڈاٹ تو ون کھا رہی ہے ڈبل جیرو پلس ون ڈبل سیرو دونوں پہ جو انک پرابت ہو رہے ہیں یا آپ اچھی طرح سمجھ پا رہے ہیں ہوں گے کہ سر دونوں میرا بائینری ڈیزیٹ ہے اور آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ بائینری ڈیزیٹ کبھی بھی آئیڈ نہیں ہوتے کبھی بھی سیپٹریکٹ نہیں ہوتے کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ایسا نہیں کہتی ہے کہ ون میں جیرو گیا ون ون میں جیرو گیا ون ون اور ون ٹو سارا رام کا حانی وہیں پہ کلوز ہو جائے گا خاتم ہو جائے گا اس لئے ایک دم سین باتوں کو آتم ساتھ کریں گے دیکھیں گے کہ بائینری ڈیزیٹ کس پرکار سے اپنا رول ادا کریں گے کیسے یہ کام کریں گے کبھی بھی بائینری ڈیزیٹ آپس میں پلس نہیں ہوں گے تب ہم کیا کریں گے بائینری کا کنورزن پہلے کیا کر لیں گے دیشمل میں کر لیں گے تو فٹاکسس کا ڈیسمن کنورزن کر لیجے ڈیسمن کنورزن اس کا کتنا ہو جائے گا چلی بولیے اس کا 1 اس کا 2 اس کا 4 0 ایک بھی نہیں ہے تو 4 اور 2 6 اور 1 کتنا ہو گیا 7 ہو گیا پلس کا پلس پھر اس کا کنورزن کس ہے اس کا کنورزن کتنا ہو جائے گا 1 2 4 یہ تو بہلو لینا نہیں ہے 0 کے نیچے بہلو لینا ہے کیا نہیں لینا ہے کتنا ہے آپ 4 7 پلس 4 is equal to کتنا آگیا 11 اب یہ جو میرا 11 آیا یہ میرا ڈیشمن نمبر ہوا اب اس ڈیشمن کو ان کو کچھ میں بندنا دیکھیں اس بائنری میں بدلیں گے بائنری میں بدلیں گے تب تو ہم کوڈ لکھ پانے میں کامیاب ہوں گے تو آئیے جلدی سے اس کو بائنری میں بدل لیتے ہیں کتنا بار سے 2 5 جائے 2 5 جائے 10 کتنا 1 2 2 جائے 4 کتنا 1 2 1 جائے 2 کتنا 0 تو میرا نکل کے کیا آیا 1 0 1 1 تو 1 کے لیے کوڈ کیا ہے میرا dot 0 کے لیے میرا کوڈ کیا ہے star 1 کے لیے dot 1 کے لیے dot dot star dot 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 star dot dot so the correct answer is number 2 اوکی تو دیکھیں کتنا سارا ہم سب یہاں پہ کام کر پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں پہلے کوشن کیا کر رہا ہے کہ triple dot کو dot star star میں جوڑا جائے تو مان کیا ہوگا سب سے پہلے ہم اس کا values لکھ لیتے ہیں یہاں سے یہاں سے جلدی سے اس کا values لکھ لیے value لکھ کر کے اس کو جوڑنے کا کام کیے وہ جوڑ نہیں سکتا تھا اس کو decimal number میں convert کیے decimal number میں convert کر کے جب اس کو ایڈ کئے ایڈ کر کے جب اس کو بائنڈری میں convert کیے چھاتگن تو اس پرکار سے ہم کو ریجل پرابت ہو جاتا ہے آئیے اب اس کے آگے کی باتیں کرتے ہیں کلے رہو گیا ایک دم اچھی طرح سے نا کل کی کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا چھاتگن کی کس پرکار سے جو ہے وہ آپ کا یہ چلا گیا تھا اور آپ نے کنورزن بہت بہت اچھی طرح سے سیکھا ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ کسی پرکار کا کوئی conversion میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی problem ہونا چاہیے تو conversion رانڈ پر آپ بشیش کام کیا کریں اور اس کے بعد جو ہے اس پرسنوں کا جواب دیں بہت اچھے سے آپ بنا لیں گے کہتا ہے کہ نمی چندوں میں سے پندرہ کس کا مان ہوگا پندرہ کا question number two پندرہ کا مان ہوگا پندرہ کا مان ہوگا option number پہلا پندرہ کا مان ہوگا option option پہلا قطعہ ہے star dot dot star dot dot star star number second کہتا ہے dot star dot 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 star dot dot number third کہتا ہے star dot dot star star dot dot star number four کہتا ہے number four کہتا ہے سٹار سٹار ڈاٹ ڈاٹ سٹار ڈاٹ ڈاٹ ٹھیک ہے پندرہ کمان کیا ہوگا دیکھ چکے ہیں کہ پندرہ میرا کیسا نمبر ہے دیشمنل نمبر ہے دیشمنل کو بائنری میں کنورٹ کر لیجئے فٹاک سے 2 7 جا 14 کتنا 1 2 3 جا 6 کتنا 1 2 1 جا 2 کتنا 1 تو میرا آنسر کیا رہا 1 1 1 1 1 1 1 1 یہ تو آرہا ہے نا اوکے اب 1 کے لئے میرا سنبل کیا ہے ڈاٹ ہے تو ڈاٹ 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 کہیں آپسن میں ہے نہیں ہے پانچوان نمبر نن کریئٹ کریے نن آپ کا دیا ہوا رہے گا آپسن میں یہ پہلے بتا دیتا ہے تو آنسر اوڈ بھی دن نن اوکے کتنے آسانی سے بنا پا رہے ہیں بس ایک ہی جگہ پر آپ کو کام کرنا ہے اور وہ ہے کنورزن آپ کو سیکھنا ہے دیشمنل کو بائنری میں کیسے بدلا جائے اور بائنری کو دیشمنل میں کیسے بدلا جائے گا چلیے آگے کی پاسن کیوں لے کے چلتے ہیں کوششن نمبر تھری کیوں آپ دیکھلتے ہیں چھتگن کہ ایک ہی کوششن ہے اور ایک ہی کوششن پر آپ کو کتنے سارے کوششن پرارکٹس کروایا جا رہے ہیں تو اس باتوں کو بسے سرور سے آپ دھیان رکھے گا کوششن نمبر کوششن نمبر تھری آپ کوششن تھری کیوں چلیں گے کوششن نمبر تھری میرا کیا ہوگا کیا تھا ہے ٹریپل ڈاٹ ڈبل ڈسٹار ٹریپل ڈاٹ ڈبل ڈسٹار کو ٹریپل ڈاٹ سے بھاگ دیا جائے ٹریپل ڈاٹ سے بھاگ دیا جائے بھاگ دیا جائے تو بھاگ پھل ہوگا تو بھاگ فل ہوگا کیشن پوچھ رہا ہے تو کیشن کتنا ہوگا ہاں نمبر اپسن آپ کو دے رہا ہے نمبر ون پہلا اپسن دے رہا ہے سٹار ڈبل ڈاٹ دوسرا اپسن آپ کو دے رہا ہے سٹار ڈاٹ 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 سٹار ڈاٹ ڈاٹ سٹار تیسرا اپسن آپ کو دے رہا ہے ڈبل ڈسٹار ڈبل ڈاٹ ڈبل ڈسٹار ڈبل ڈاٹ چوتھا اپسن آپ کو دے رہا ہے ڈبل ڈسٹار ڈبل ڈسٹار ڈاٹ ڈسٹار ڈاٹ اور پانچ مہ آدم کو آلویس بھی نن اپسن دے گا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اچھا پہلے اس کی value لیکلی ڈاڈاڈ کا value کیا 1 1 1 0 0 اور اس کو divide کتنا سکرنا ہے 1 1 1 سے ٹھیک ہے یہ ہی نہ ہوا جب اس کو سمبول لکھیں گے تو سمبول تو یہ ہی آ گیا کیونکہ triple star کا triple one ہے اور double star کا zero ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دونوں binary ہے یہ بھی binary ہے یہ بھی binary ہے binary کو binary سے divide نہیں دیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو decimal میں کنورٹ کر لیں گے decimal میں کنورٹ کر لیجے اس کے لیے 1 اس کے لیے 2 یہاں 4 یہاں پہ 8 یہاں 16 0 کا value لے رہا نہیں ہے 16 اور 4 20 اور 8 کتنا ہو گیا 28 28 ہو گیا divided by پھر اس کو conversion کیجے 1 2 4 4 to 6 اور 1 کتنا ہو گیا 7 28 divided by کتنا ہو گیا 7 جب اس کو divide کریے گا تو value کیا outcome کیا نکلے گا 4 آپ دیکھ لیے 4 کا دیا ہوا already اور جب ہم conversion کریں گے اس کا binary conversion کریں گے تو یہی value آئے گا کیلئی آئے گا تو 4 کے لیے میرا value کتنا ہو جائے گا dot star star تو چھتکن بہت ہی اچھی طریقے سے ہم ایسے پرسنوں کا جواب دے پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک ہی چیز اس کے مول میں ہے کہ ہم conversion پر اپنی command برقرار رکھیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب اگلے پرسن کے اور ہم کو لے کے چلیں گے آپ کو اور پرسن نمبر 4 کے اور لے کر کے چلیں گے ٹھیک ہے نا آئیے پرسن 4 کے اور لے کر کے چلتے ہیں اگلے پرسن کے اور چلتے ہیں جاتکن اور نیشٹ میرا کوششن نمبر 4 کہہ رہا ہے 5 انٹو 5 پلس 2 کا values ہوگا تو اجزوز ہم سب اپنے value نکالیں گے 5 5 جائے 25 اور 2 کتنا ہو گیا 27 آگیا 27 کتنا نمبر ہے بینری یا دیشمل دیشمل بینریم کنورٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا بیچ ملک لیتے ہیں 27 2 تھرٹین بار میں کتنا بچے بائلنس 1 2 کتنا بار میں 6 بار میں 1 2 3 جائے 6 کتنا بچے 0 2 بن جائے 2 1 value کتنا ہے میرا 1 1 0 1 یہ تو value آیا اب دیکھ لیجئے 1 کے لیے میرا کیا ہے dot ہے تو 1 کے لیے میرا ہو گیا dot dot star dot dot ہے کہیں پر option میں کہیں پر بھی option وہ ہو بار بار میں یہ کر جا رہا ہوں 5 ونمبر option ہو گیا آپ کا none تو option ہے آپ کا double dot star double dot جو کہیں بھی option میں نہیں ہے so which one is the correct answer so that is the number 5 کیونکہ 1 کے لیے آپ کا dot ہے 1 کے لیے dot ہو گیا 0 کے لیے star ہو گیا تو بہت بھی منو یوگ سے چھاتکن ہے اسے پرسنوں کا جواب دیا جاتا ہے ہے نا نیکس پرسن کے اور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں چھاتکن نیکس کوشن ہم آپ پانچویں نمبر کوشن پر آپ کا پرویش کرا رہے ہیں اور اس ٹاپک کا پانچویں کوشن ہوگا 80 کا پندرہ پرتیسط کا مان ہوگا سیمپل میتھمیٹک سے پہلے 80 کا 15 پسنٹ آپ گیاد کر لیے 80 ملٹیپلائیڈ بائی sorry 15 اپاون 100 okay 0 کر دیئے 5 2 جہا 10 5 3 جہا 14 2 4 جہا 8 4 3 جہا 12 یعنی 80 کا 15 پسنٹ کتنا آ گیا 12 12 ہم کو کیا کوڑ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں 12 میرا کیا پرابت ہوا ہے 12 میرا پرابت ہوا ہے آپ کا ڈیشمل بھیلو فٹاکسس کو نیومیریک میتھانورٹ لیجے 12 کو نیومیریک بہلو لے لیجے کتنا آ جائے گا 2 6 جہا 12 oh sorry 2 6 جہا 12 کتنا 0 2 3 جہا 6 کتنا ہوگا 0 پھر کتنا بار میں 2 1 جہا 2 1 okay تو بہلو آ گیا میرا 1 1 0 0 تو 1 کے لیے dot 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 star star کہا پر ہے پہلا option ہے dot dot star star so here is the answer number 1 امید کرتے ہیں جھتکن کی type number 4 کے اس پڑاو پر جہاں ہم سب binary code سیکھنے کا پریاس کر رہے تھے SSE ریلویر بینکنگ کے تیاری کر رہے بردوگی ودیارتھی بہت اچھی طرح سا دھیان رکھیں یہ بہت بہت important topic تھا اور اسے پریچھاؤں میں پرسنو ہوتے ہیں پریچھاؤں کے اوپر میں بہت لمبا سا اس میں ایک بڑا سا کوشن لکھا ہو رہا تھا کہ آخر کس بیس پر آپ جیرو کو اسٹار لکھ رہے ہیں کس بیس پر آپ ون کو ڈاٹ لکھتے ہیں کس بیس پر آپ ٹو کو یہ لکھتے ہیں یہ پوری ڈیٹیلنگ کوشن میں دیویراتی ہے جو میں نے آپ کو کل لکھ کر کے دکھایا تھا آپ کو یاد ہوگا بہت ہی اچھی طریقے سے آج کی کلاس میں ہم نے کل کے کوشن میں یہی دیکھا کہ اس کے مول میں اس کے جڑ میں کیا سمایا ہوا ہے کہ یدی کوئی بچہ ڈیشمل نمبر کو بائنری میں کنورجن سیکھ جائے اور یدی کوئی بچہ بائنری کو ڈیشمل میں کنورجن کرنے کے لئے سیکھ جائے تو وہ بچہ بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیکٹر پر مانسٹر ہو سکتا ہے چھاتکن تو امید کرتے ہیں کہ ٹائپ نمبر 4 پر آپ کی بہت بہت کمانڈ حاصل ہوئی ہوگی اب آپ ٹائپ 4 کا یہی پہ سماپن کرتے ہیں ٹائپ 4 سے آپ کو ریلیٹڈ کوشن ڈال دیں گے ہم سب پی ڈی ایف کے روپ میں اور آپ اسے اچھی طرح سے بنانے کا پریاز کریں گے اور آپ کا سواگت کرتے ہیں سیدھے سیدھے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے ٹائپ نمبر 5 کے اوپر میں تو چلیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں ٹائپ نمبر 5 کے پاس تو چھاتکن ٹائپ نمبر 4 کے بعد ٹائپ نمبر 5 پر آپ کا سواگت ہے اب آئیے الگ فریم آف پر لے کے چلتے ہیں اور کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے ٹائپ نمبر 5 کے پڑھاؤ پر آپ کا سواگت کرتے ہیں ٹائپ نمبر 5 کا پڑھاؤ بلکل اسی پر کار کے کوڈ ڈھوننے ہوں گے یہاں پرسن آپ دیکھ لیجے یدی کسی سانکیت بھانسہ میں روز کو یہ لکھتا ہے روز 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 کو لکھتا ہے ہاتھ فور تھری ڈالر تتھا فرسٹ کو ف لکھا جاتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے کی اسی سانکیت بھانسہ میں اس ٹور کو کیسے لکھا جائے گا یہی آپ کا کوشن کا بول رہے گا پیٹرن اپ دا کوشن دیکھ لیز کوئی بچے انگلیش میڈیم پہ ہیں تو انگلیش بول دیتے ہیں فٹاک سو لینگویج کا کوئی ایسو نہیں ہے اپنے من سے کئی لینگویج کرتے ہیں یہ کہتا ہے انہیں سٹرن کوٹ لینگویج ایف روز is ریٹن ایج ہیچ فور 3 ڈالر فرسٹ is ریٹن ایج فائیو سٹار ہیچ 3 7 تو سٹور کیسے لکھا جائے گا آپ دیکھ لیجے روز کو لکھا جا رہا ہے ہیچ فور 3 ڈالر فرسٹ کو لکھا جاتا ہے فائیو سٹار ہیچ 3 7 آپ سے پوستا ہے کہ سٹور کیسے لکھا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ٹائپ نمبر دو میں میں نے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کی ایک بستریت کوڈ آپ کو چھکایا تھا یہ جا کاموں پہ کار تھے پس بلکل اسی پرکار کا یہ کوڈ یہاں پر سمانتا کا بھاؤ رکھے گا یہاں پہ چھات گن آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ دونوں میں دیکھ لیجی یہاں پہ 1 2 3 4 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 تیہ ہوا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 یہ تیہ ہوا کہ ایک ایک لیٹر کا ہی یہ کوڈ دیا ہوا ہے یہ فائنل ہو گیا کہ پرتی ایک لیٹر کے لیے ہی کوڈ ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ examination level پر ایک ایک لیٹر کا کوڈ ہونے کا مطلب ہم سمجھے کیسے کس لیٹر کا کون سا کوڈ ہے یہ کیسے پکڑیے گا تو simple کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کن دونوں میں common لیٹر کون سا ہے common لیٹر کون ہے دیکھ لیجئے s s r r آپ دیکھ لیجئے is r اور is r کو ملائیے پہلے r کے لیے یہاں پر hatch کا پریوگ کیا گیا ہے اور یہاں تیسرے اس word کے تیسرے r کے لیے بھی hatch کا پریوگ کیا گیا یعنی نسچنت ہو گیا کہ پرتیک لیٹر کا ہی code لکھا ہوا ہے آپ کوئی بھی ایک لیٹر ملائیے آپ کو دانی سا ہم دوسرا ملائیں ملائیے یہاں s ہے یہاں بھی s ہے اس s کے لیے دیکھ لیے تیسرے number پہ s 3 یہاں پر چوتھے number پہ 3 یعنی یہ نسکر پر ہم پہنچ جاتے ہیں جھتگین کہ پرتیک لیٹر کا ہی code اس میں دیا ہوا ہے every letter is there having their own code so we have r کا code کتنا ہو گیا hatch o code 4 s code 3 e dollar in the same way f code 5 i code star r code hatch s code 3 t code shaving कैसे nis cuts پہ پہنچ کہ ایسے پر دیکھ لیٹ کیا کہے گا یا دیکھ کسی سان کتھ تک روش کو یہ لکھا جاتا تو store کی سے لکھ کچھ بھی آپ کو نہیں کر بس ان دونوں code پہ relation آپ کو ڈھونڈ نے کا پریاز کر چاہیے relation آپ کسی ڈھونڈ گے چھات گن تو بھائی تمام relations کو جو یہاں پہ wording کے سنس جو دیئے ہیں اس wording سنس کو یہاں پہ آسانی سے لیکھ لینا ہے دونوں میں جو لیٹر کا code یہ دیا ہوا تھا نہیں ملے گا تو سیدھے کوشن کا آنسر گیا نہیں کیا جا سکتا ہے کو جائے گا سنس انسر جائے کان نوٹ بی ریٹرمین اس ریسپیکٹ میں سٹور کیا جائے بول دیجئے اس کا کتنا ہو جائے حیچ اس کا لیجئے اس کا لگوں ڈالر تو آنسر ہو گیا 374 ڈالر کئی پر ہے 374 ڈالر کیلئے رکھتا اچھی طرح ٹائپ نمبر پانچ کوئی دکت سیمپل سا بات ہے جو بھی کوشن دیا رہے اس میں کسی ایک لیٹر کو ملائیے اس کے لئے کس کوٹ کا پریغ کیا گیا گیا تو آپ کو سیدھے سمجھ کر رکھ آنسر کیا کہنا ہے آئیے اب سیکنڈ کوشن کیور آپ کو لے کر چلیں گے اور سیکنڈ کوشن میں دیکھیں گے کیا سب کہانی یہاں پہ ہو رہا ہے چھتگن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کیس پرکار سے اس کے لینگویز کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے چھتگن اس بات کو بھی یاد رکھیں گے لینگویز آپ کا چینج نہیں ہوں گا اور اسی پرکار سے کوشن سے بنا ہو رہے گا ٹائپ پانچ آپ کے لئے لولی پاپ ہے اور ٹائپ پانچ لولی پاپ کو بہت مجھے سے سیکھ لینے کا پریاس کریے گا سیدھے چلتے اس کا کوشن نمبر ٹو کے پاس میں تو کیسے لگا ٹائپ بہت ایزی ہے لیکن ایک نمبر کا کوشن چاہے سیجل کی بات کرے ایک نمبر کا کوشن آپ پوچھا جاتا ہے رید سیکنڈ کوشن رید اور رید کو لکھا جاتا ہے چھتگن ہیچ 5% 6 ہیچ 5% 6 ٹھیک ہے نا اسی پرکار پیڑ کو لکھا جاتا ہے پی ا آئ ڈ پیڑ پیڑ کو لکھا جاتا ہے چھتگن ڈالر پرسنٹیج 4 6 ڈالر پرسنٹیج 4 اور 6 ڈالر پرسنٹیج ڈالر پرسنٹیج 4 اور 6 لکھا جاتا ہے اسی بہا سامے پوچھتا ہے ریب کو کیسے لکھا سائے گا ہوت بیدہ رائے اوکے ہو جائے گا اپسن ٹھیک ہے ایک دم دیں گے اپسن پہلا اپسن بول رہا ہے ہیچ 4 ڈالر 5 سیکنڈ نمبر اپسن آپ سے دے رہا ہے ہیچ 6 ڈالر 5 تھرڈ اپسن آپ کا دے رہا ہے ڈالر 4 ہیچ 5 ڈالر 4 ہیچ اور 5 اور فورت نمبر آپ کا اپسن دے رہا ہے ڈالر 4 ہیچ ٹھیک ڈالر 4 ہیچ اور 6 اب پانچ ہمہ ایس اپسن رہے گا آپ کا نن اپسن یہ ایس اپسن ہوگا اس پہ گھبرائیے گا نہیں ہوگیا کوشش چلیے کوئی بھی ایک کومن دونوں میں جو بھی دکھ رہا ہے اے ڈی اور ڈی دو مل گیا کوئی بات دی چلیے اے کو دیکھیں تیسرے نمبر پر کون ہے تیسرے نمبر پر ہے میرا پرسنٹیج اور یہاں دوسرے نمبر پر کون ہے پرسنٹیج یعنی نسچنت ہو گیا کہ اے کا کوڈ پرسنٹیج ہوگا اگر آپ ڈی کو پکڑتے ہیں تو ڈی کے لیے یہاں پر کوڈ کتنا ہے چھے یہاں بھی ڈی کے لیے چھے اور یہ تیہ ہو گیا چھاتگن کہ ایک ایک لویٹر کا ہی کوڈ وہاں پر دیا ہوا تھا لیکن یہ نسکرس پر آپ کب پہنچیں گے جب دونوں میں سمان کوڈ پرابت ہوگا تب ایسے نہیں بس مجھے میں آگیا اچھی طرح سے تو چلیے اب رائیب کا نکالیں گے آر کا کوڈ کیا ہو جائے گا ہیچ آر کا کوڈ کیا ہو جائے گا میرا ہیچ آئی کے لیے کوڈ کیا ہو گا یہاں تین نمبر پہ فو پی کے لیے کوڈ کیا ہو گا فٹا فٹ ایک دم ڈالر ای کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے فائیو ہیچ فور ڈالر فائیو کہاں پر ہے کہاں پر ہے ہیچ فور ڈالر فائیو اپسن نمبر پہلا تو ایک دم سے جلدی جلدی کام کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے لولی پاپ کنسیپٹ ہے اور اس لولی پاپ کنسیپٹ کو آپ کا ایسے ٹیکل کرنا ہے یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے چھات کے تو چلیے نیش کوشن کیور چلتے ہیں آگلے پڑھا کیور لے کر کے چلتے ہیں ایک کوشن آپ پیکٹس کر لی جائے ہو گیا چیکٹر ہو گیا پوری طرح سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس کومن نکالیے کوئی ایک لیٹر آپ کا ملیا بس سمجھے کی پوری طرح سے آپ کا کومن نکل چکا ہے بس اس کو ڈیبلپ کرنے کا پریاس کر لی جائے ٹیک ہے نا چلیے نیش کوشن کیور چلیں گے اور اگلے پرسند کیور لے کر کے آئیں گے کوشن نمبر 3 کی ریسپیکٹ میں اسی کا ایک زامپل کوشن کہتا ہے ایف ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ لکھا جاتا ہے اس کو 5 ڈالر 3 پرسندیز 5 ڈالر 3 پرسندیز آپ سے پوچھتا ہے کیوں سی سانکیتک بھاں سا میں نہیں ایک اور لکھتا ہے سائٹ سائٹ کو لکھا جاتا ہے سائٹیو کو پرسندیج 4 ہیچ 3 پرسندیج 4 ہیچ 3 اپسے پوچھتا ہے کیوں سی سانکیتک بھاں سا میں ایڈی ڈی ڈی ڈ کو کیسے لکھا جائے گا سائٹا ہے ایک چھات گن کمان جلدی جلدی ایک دم ایس ایس ایہاں ایس کے لیے ہیچاüğن ڈی ایس کے لیے پرسندگیز ست ہو یا کھانی کے دم آپ کو گلتی سے ہیچکتا ہے آپ کے پین کو چھاتا نہیں آپ کے لیے آپ کے زیادخرج اس کے لئے ہم نے پرسنٹیج کا پریوگ کیا ہے اس اس کے لئے ہم سب پرسنٹیج کا پریوگ کیا ہے یعنی کہ کلیار ہو گیا کہ ایک ایک لیٹر کا ہی کوڈ دیا گیا ہے تو جلد جلدی کوڈ لکھ لیجے بولیے ا کا کوڈ کتنا 3 ڈ کا کوڈ کتنا 5 ڈ کا کوڈ کتنا 4 ڈ کا کوڈ کتنا 8 so answer is 3, 5, 4, 8 ہو گیا it's a very simple approach my dear friends and I can say کہ آپ سب اس چیپٹر پہ بہت اچھا کرپانی میں کامیاب ہوں گے لیکن مجھے بس ایک ہی چیزوں کا ایک ڈر جو مجھے شتاتا ہے اور وہ یہی ہے کہ حربلا کر کے آپ پرسنٹ گلتی نہ کر دیجئے گا اچھی طرح سے کوشن کو دیکھیں دیکھیں کوشن کہہ رہا ہے کہ دی او ای ایس کو یہ لکھتے ہیں ایس آئی ٹی ای کو یہ لکھتے ہیں اور باقی کوئی بھی ریلیشن کوشن میں نہیں ہیں ایسی اس خطیوں میں سیدھا ایک نیم یاد رکھیں ٹائپ نمبر دو میں بھی آپ کو پڑھائے ہیں کہ دونوں میں کامن ڈھونڈیے کہ کون اس میں کامن ہے تو یہاں پر کامن ڈھونڈتے ہیں تو ہم کو ای اور ای کامن نکل گیا ای اور ای کامن نکل گیا یہاں دیکھ لیجئے ای کو کیا دکھا گیا تیر نمبر پہ تھری ہے اور یہاں ای کو بھی تھری دکھایا جا رہا ہے کلیر ہو گیا جب ایک لیٹر کا بھی کوڈ مل جائے تو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لیٹر کا جو کوڈ ہے وہ اسی پرکار سے اوستھیت کیا گیا ہے تو اس اسپیکٹ میں میرا سب ایک ایک لیٹر کا کوڈ نیچے بنا کر کے کیا کرنا ہے لیکھ لینا ہے یہی اس کا پاٹ ہوتا ہے کتنا ای جی کوشن ہے لیکن ایک بار سیمپل سیمپل کوشن بار بھی پریکٹس بہت ضروری ہوتا ہے چھات گن کیونکہ ہلکی کوشن ہی پچھے ایک جامنیشن میں یا پرتیپتہ پریچھاؤں میں غلط کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور ایسے پرسنوں پہ بہت سمارٹ کنسپٹ اپنا لے کر کے چلنا ہے ٹھیک ہے نا اور بنائیے ایک آت کوشن اور بنوا دیتے ہیں ٹھیک پانچ کوشن آدھر سے بول رہا ہے کسا دو کوشن اور کروا دیجئے ٹھیک آدھر چلو تمہاری بات کو مانتے ہوئے دو کوشن اور کروا دیتے ہیں تاکہ ایک چپٹر پہ میرا پانچ کوشن کا جو میرا چل رہا ہے سرو سے وہ میرا اپنا کنسپٹ کیا ہو جائے برقرار ہے تو کوشن نمبر فور کے پاس لے کر کے چلتے ہیں چلیے ایک دم جلدی جلدی فٹا فٹ ایک دم انسان آنا چاہیے پرائز پی آر اے آئی ایس ای پرائز لکھا جاتا ہے چھتگن اس کو ہیچ ایٹھ ایٹ آف ہیچ ایٹھ ایٹ آف ہیچ ایٹھ ایٹ آف ہیچ ایٹ آ فٹ ایٹ آف اب اس کے بااد پوستہ ہے ریسپائر 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 اس کو لکھا جاتا ہے ایٹ آف ایٹ آف پرسنٹیج سیون ایٹ آف پرسنٹیج سیون ہیچ تو ہیچ تو ایٹ آف پرسنٹیج کون کا لی جائے نا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 مطلب نہیں مجھے کتنا بھی رہے ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سمپل آپ سے اپ کوشن کچھ رہا ہے کہ اسی سانکتی وہاں سامنے ریپیئر کو کیسے لکھا جائے گا ہاؤد بیدہ ریپیئر ریٹین ریپیئر کو کیسے لکھا جائے گا بہت ہی آسان بہت ہی سمپل سمپل میں میں لے کر کے ہمیں سیجھے نکل جائیں گے کیا کریں گے کیا کریں گے سمپل دیکھ لیجئے دونوں میں پہلے کومن کون ہیں یہاں سے r یہاں سے r ایک ملائی ہے اس r کے لیے add the rate of اس r کے لیے add the rate of کلیر ہو گیا کہ ایک ایک لیٹر کا ہی code دیا گیا آپ جلدی جلدی code دیجئے اور answer لکھئے r کے لیے code کتنا ہے add the rate of e کے لیے code کیا ہے e سب سے last میں ہے percentage p کے لیے کہاں ہے p کے لیے پہلا code hatch ہے p کے لیے پہلا code hatch دیکھ لیجئے یہاں p کے لیے hatch اس p کے لیے بھی hatch ہے آپ کے پاس وہ کسی بھی معنی میں آپ کے گلتی ہونے کے سمبھونے نہیں ہوں گے تھرڈ نمبر پہ ڈالر ہے ایک کے لیے ڈالر ہے i کے لیے میرا ادھر سے تین میں 2 ہے i کے لیے 2 ہے r کے لیے میرا add the rate of ہے r کے لیے میرا add the rate of ہے تو answer is add the rate of percentage hatch dollar 2 add the rate of تو اس بہت ہی آسان طریقے سے چھتگن ایسے پرسنوں کا جواب دے پانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ایک لولی پاپ چیکٹر آپ کے پاکٹ کے اندر میں جاتا ہے so last question of the type number 5 question number 5 so last question okay ضرورت نہیں نا اتنا اچھا آپ کر لیے اب کیا کرنا ہے نا go for morning walk go for morning go for morning walk ٹھیک ہے go for morning walk کے لیے آپ کا code لیکھ رہا ہے dollar star dollar star dollar star sign of interrogation اور hatch sign of interrogation اور hatch go for morning walk good for health good for good for health اور good for health کے لیے لکھتا ہے pond 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 sign of interrogation at the rate of okay good to walk good to walk اور good to walk کو لکھتا ہے good to walk کو لکھتا ہے plus at the rate of plus at the rate of sign of arrow okay good to walk good to walk fast good to walk fast اس کو لکھتا ہے plus at the rate of sign of arrow sign of arrow اور hatch امید کرتے ہیں اپنے کاپیوں میں سے آپ نے لکھ لیا ہوگا plus at the rate of sign of arrow اور hatch آپ سے پوچھتا ہے کہ کونسا code add کا code ہوگا add کا code ہوگا add کے لیے کس code کا استعمال کیا گیا ہے option number پہلا ہے آپ کے پاس پاؤنڈ option number دوسرا آپ کے پاس کوششن مارکہ option number تیسرا ہے آپ کے پاس میں hatch اور option نمبر چوتھا آپ کے پاس میں پلس سمپل سی کہانی ہے پہ بیاں ہم سب کر پائیں گے چھت گئے go for morning walk لکھا جا رہا ہے اس کو ڈالر سٹار hatch پرسنٹس اب ہم دیکھ لیں گے پھر وہی سیم میتھڈ common نکالو پہلا دوسرا میں کون common بتائیے دیکھیں 4 اور 4 دونوں میں دیکھ لیجئے 4 اور 4 کے لیے code کیا ہے دونوں میں دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہے 4 کے لیے code دونوں میں common code کون ہے دیکھ لیجئے یہ یہ دونوں common ہیں ہاں یہ نہیں common ہے یعنی confirm ہو گیا کہ 4 کا code میرا کیا ہوگا sign of interrogation اوکے پھر second اور third میں بھی لائیں گے اور تو کچھ نہیں مل رہا تھا ان دونوں میں second اور third میں دیکھیں good اور بھی کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو second کا third کا good second اور third کا good ان دونوں میں کون سا code ہے دیکھ لیجئے add the rate of add the rate of یعنی یہ بھی تیہ ہو گیا کہ good کے لیے code میرا کیا ہو گیا add the rate of ایک نیشان بنا لیجئے clear جو type نمبر دو میں پڑھا ہے ایک دم same way پہ چل رہے ہیں اب پہلا اور تیسرا میں ملائیں گے چونکہ total کو total سے ملائے جاتا ہے کہیں پر کچھ نظر آ رہا ہے ایک دم نظر آئے گا اچھا سے کیول دیکھنا ہے ہم لوگ کو ہم سب کو فور نہیں مل گیا تھا walk اور walk پہلا statement کا walk اور last statement کا walk بھی آپس میں مل رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں گے پہلا اور اس میں کیا ہے تو hatch اور hatch مل رہا ہے یعنی walk کے لیے code کیا ہو گیا میرا hatch ہو گیا بس سمجھ مہارا کی نہیں سمجھ مہارا تو دیکھ لیں کتنا آسانی سے ہم ایسے پرسنوں کا جواب دیں گے اب ہمیں آگے بڑھنے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ پرسن میں سیپ میرا add کا code پوچھ رہا ہے تو add کا code ہم پہلے ہی نکال دیئے تھے وہ سیپ سمجھانے کیلئے اتنا دور لے کے چل رہے ہیں تو add کا code میرا کیا نکل چکا ہے good تو add کا code ہوگا تو add کا code کیا ہو رہا ہے میرا add کے لئے code اور add کہاں ہے اچھا اچھا sorry add the rate of کا code option پھر کیا ہو گیا غلط ہو گیا اوہ اوہ ہیلت کا ہوگا sorry ہیلت کا code ہوگا question پوچھ رہا ہے ہیلت کا code ہوگا تھوڑا سا صدھار کلیجے گا چھت گن ہیلت کا code ہوگا اب ہم کو ہیلت کا پوچھ رہا ہے اب تم کو کچھ بھی کہیں نہیں مل رہا ہے سب کچھ مل چکا ہے اب ہیلت کا code ہم نکالیں گے آپ دیکھ لیجے ہیلت میرا لکھا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ sign of interrogation اور add the rate of دونوں engage ہو چکا ہے تو میرے پاس بچا کیا pound تو انصر کیا ہو جائے گا pound کوئی دکھت تو چھت گن اس پرکار کی پرسن میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کسا جب ہم کومن نکالتے ہیں جب سنگل ورڈ دیا رہتا ہے کوئی rat ہے cat ہے mat ہے chat ہے جب کوئی سنگل ورڈ دیا رہتا ہے تو بہت ہی آسانی کی طریقے سے بہت ہی easy way میں ہم ایسے code نکال پانے میں کامیاب ہوتا ہوتے ہیں لیکن جب اس پرکار کا لمبا code پر آپ ستا ہے دیکھیں بلکل یہ question type number 2 پر سیٹ تھا پہلی لائن کہتی ہے go for morning work لکھا جاتا ہے dollar star question mark hatch دوسرا لکھا جاتا ہے good for health لکھا جاتا ہے pound sign of integration at the rate of تیسر لکھتا ہے good to work fast plus at the rate of sign of arrow and hatch اوکے اب ہم کو اس میں کیا کرتا ہے relation نکالنے کے لئے کہتا ہے ہم وہی سیم بیدھیوں کا پریوک کرتے ہیں پہلے سے دوسرے میں common نکالتے ہیں پہلے سے دوسرے میں جب common نکالتے ہیں تو ہم کو four اور four common ملتا ہے ان دونوں میں ہم کو question mark question mark کا common ملتا ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی کلاسوں بتایا تھا پر کے کلاسوں بتایا کہ جب single code پرابت ہوتا ہے تو آپ سیدھے سیدھے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سر single code کی استحطی میں میرا code کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے code confirm ہو جاتا ہے تو confirm ہو گیا کہ four کا code میرا کیا ہوگا sign of interrogation ہوگا پھر اب میرا کوئی بھی نہیں مل رہا تھا پھر second سے third میں مل رہا ہے تو یہاں good good مل رہا تھا یہاں پہ کون کون code مل رہا تھا تو add the rate of add the rate of مل رہا تھا تو جب single code مل رہا ہے تو confirm ہو گیا یعنی good کا بھی code confirm ہو گیا add the rate of پھر ہم پہلا کو تیسرا سے ملاتے ہیں چکہی total ہم کو ملانا ہے تو first کو جب ہم third سے ملاتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پہلا کا واق اور تیسرا کا واق آپ مل رہا ہے اور یہاں hatch اور hatch آپ مل رہا ہے یعنی واق کا بھی code کیا ہو گیا confirm ہو گیا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جب double code ملے تو code confirm ہوتا ہے جب single code ملے تو code confirm ہوتا ہے لیکن جب double code ملے گا تو code confirm نہیں ہوگا اب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ health کا code ایک ہی چیز بچ رہا ہے اور وہ ہے آپ کا pound تو health کا code ملے کیا ہو گیا pound اس کے بستری چرچہ ہم نے اپنے type number 2 پر کیا تھا آپ اچھی طرح سے وہاں بھی آپ practice کیوں گے یہاں بھی ہم question لگا دیں گے اگر آپ سب کہیں گے تو ادر ویس مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت بہت ضروری ہے چلیے question ہو گیا clear اچھی طرح سے ایک question نہیں ہوتا ہے تو اور ایک question کروا دیتے ہیں چلیے ایک question اور کروا دیتے ہیں فٹاک سے تو چھتگن اسو کہہ رہا ہے تھا کہ ایک question اور کروا دیتے ہیں تو مزا آز آتا ہم سب کو چلیے ایک question اور دیتے ہیں no problem چلیے ایک question فٹاک سے بک سے لے لیتے ہیں grow g r o w grow اور grow کو لکھ رہا ہے at the rate of at the rate of percentage hatch اوکے at the rate of percentage hatch کے روپ میں لکھا جاتا ہے within کو w i t h i n within within کو لکھا جاتا ہے hatch divided by hatch divided by plus copyright plus copyright divided by اور star sorry delta آپ سے پوچھتا ہے کہ اسی سانکیتی بھانسہ میں wing کو کیسے لکھا جائے گا ٹھیک ہے وڈنگ ہے same to same چونکہ جو ابھی اس کے پہلے question practice کروایا تھے وہ آپ کو type 2 میں خوب practice کروایا ہے اس لئے اس کی یہاں پہ ضرورت مجھے نہیں محسوس ہو رہی اب simple آپ دیکھ لیجے یہاں پہ grow اور یہاں پہ within اور یہاں پہ wing کوئی ایک later اٹھا لیجیے g g کہیں پر نہیں r r کہیں پر نہیں o o کہیں پر نہیں w w ہے یہ دونوں میں w ہے last w کے لیے hatch اور یہاں پہلے w کے لیے بھی hatch دیکھ کتہ simple کہانی کہتا ہے انتیم w کے لیے بھی وہ hatch تھا اس w کے لیے hatch ہے تیہ ہوا کہ ان دونوں w کے لیے جب hatch لگاتے ہیں تو wing کے case میں اس کوٹ پراپتھ ہو چکا ہے تو جب کوٹ پراپتھ ہو گیا تو کوٹ بیٹھا لیجیے فٹ آف جی یہاں پہ w کے لیے w کیا ہوگی آپ hatch i کے لیے میرا divided by n کے لیے سب سے last n کے لیے ڈیلٹا اور g کے لیے آپ کا at the rate of so the correct answer is hatch divided by delta at the rate of امید کرتے ہیں چھتگن کہ اس chapter کو بہت ساندار طریقے سے آپ نے سمجھنے کا پریاس کیا ہوگا آج کی class بھی ہم سب یہ پہ سماپ کریں گے چھتگن ٹائپ نمبر 5 کے رسپیکٹ میں اور امید کرتے ہیں کہ ٹائپ نمبر 5 پہ پہ کلاس کو اپنے کوپیوں میں بنائیں گے اور مجھے سے اپنے سمارٹ اپنے ویشہوں کو سمارٹ کریں گے تو کل کی class میں ہماری شاندار ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ سب بھ بھ